اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو انسانی جدوجہد کا عظیم ترین واقعہ سناتا ہوں اور پھر والدین کی جانب سے بچوں کی تربیت کا ایک بہترین واقعہ آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں ناظرین تھامس ایڈیسن دنیا کے مشہور ترین سینس دام ہے جس نے بلب ایجاد کیا مووی کیمرہ ایجاد کیا کاربن مونوگراف ایجاد کیا اس کے علاوہ سیمیٹ انڈسٹری وغیرہ اس کی تقریباً ایک ہزار ترینوے ایجادات ہیں یا اصلاحات ہیں ناظرین اتنا بڑا سینس دان جب بچپن میں چھوٹا تھا تو سکول سے جو سکول کی پرنسپل نے انہیں بلایا اور انہیں ایک لیٹر دیا کہ یہ لیٹر جا کر اپنی والدہ کو دینا اور سکول سے انہیں بلکہ نکال دیا تو ناظرین وہ لیٹر تھامس ایڈیسن وہ لیٹر لے کر اپنی والدہ کے پاس آیا تو اس کی والدہ نے وہ لیٹر پڑھا اور بلکہ پڑھ کر اپنے بچے کو لیٹر سنایا کہ بیٹا اس میں لکھا ہے اس لیٹر میں لکھا ہے کہ آپ بہت قابل ہیں آپ بہت ذہین فتین ہیں اور یہ جو سکول ہے یعنی یہ سکول کی پرنسپل لکھ رہی ہے یہ جو سکول ہے یہ آپ کے ذہن سے بہت پیچھے ہے اور اس میں ہم آپ کے معاون ثابت نہیں ہو سکتے لہٰذا یہ ہے کہ آپ میں سلاحیتیں بہت زیادہ ہیں اور ہمارے پاس اتنی فسائلٹیز نہیں ہیں لہٰذا آپ یعنی پرنسپل ان کی والدہ سے مخاطب ہیں کہ آپ اپنے بچے کو خود پڑھائیں کیونکہ یہ بہت زہین ہے ناظرین اس کے بعد ایڈیسن کو اس کی والدہ نے پڑھایا اس کی تربیت کی اس پر توجہ دی اور ایک وقت آیا کہ وہ دنیا کا بڑا سینستان جس نے ایک ہزار یعنی تیرانوے اجادات کی بلکہ ناظرین اس نے انتہائی جدوجہد سے ایک مقام بنایا اور اس کا ایک اور واقعہ بھی آپ کو سناتا جاؤں کہ ساٹھ سال کی عمر میں اس کی تجربہ گاہ کو آگلا گئی جس میں اس کے سارے تجربات تھے کوئی یعنی کہ انڈر وے تھے کوئی اس نے کوئی چیز یعنی کہ اس کو اجاد کرنے کے قریب تھے تو اس کو بہت بڑا صدمہ پہنچا لیکن پھر اس نے سوچا کہ یہ تمام اجادات جو ہیں یہ تو میرے ذہن میں ہیں میں تو زندہ ہوں تو اس نے دنیا کی جتنی بڑی یعنی اس نے بلب مووی کیمرہ کاربن مونو گراف جتنی بڑی بھی اجادات کی وہ اس حادثے کے بعد کی اور ناظرین ایک وقت آیا کہ وہ اپنے گھر میں کوئی اپنے ریکارڈ کو درست کر رہا تھا چیزیں یعنی کہ ترتیب دے رہا تھا تو اسے بچپن کا ہوئی لیٹر مل گیا تو اس نے وہ لیٹر نکالا اس نے اس لیٹر کو پڑھا تو اس پر لکھا تھا یعنی جو سکول کی پرنسپل نے اس کی والدہ کو لکھا تھا اس پر اصل میں یہ لکھا تھا کہ آپ کا بچہ انتہائی کند ذہن ہے آپ کا بچہ نالائک ہے آپ کا بچہ خبتی ہے آپ کا بچہ ہم اس کو پڑھا نہیں سکتے لہٰذا ہم اس کو فارغ کر رہے ہیں سکول سے اور آپ اپنے بچے کو خود پڑھائیں ناظرین اس خط کو پڑھ کر تھامس ایڈیسن سکتے میں آ گیا اس کے آنسوں جاری ہو گئے کہ کتنا عظیم اس کی والدہ تھی کہ جس نے اس خط کو بجائے اس کو یہ بتانے کے اسے بتایا کہ سکول کہہ رہا ہے کہ آپ بہت ذہین ہیں ذہین فتین ہیں لیک ہیں سکول اس قابل نہیں ہے بلکہ سکول بہت پیچھے ہے تو ناظرین وہ بہت رویا اور وہ اپنی والدہ کو اس نے خراج تحسین پیش کیا تو ناظرین ایسے لوگ اصل میں جو والدین کا کردار ہوتا ہے وہ کی رول ہوتا ہے اولاد کو جو کچھ بناتے ہیں والدین بناتے ہیں اور اگر بگاڑتے ہیں تو ان میں بھی ایک بڑا ہاتھ اس کی گھر کا ہوتا ہے تو لہٰذا پہلی درسگاہ ہمیشہ گھری ہوتا ہے جس سے ایک کانفیڈنس لے کر ایک مومنٹ لے کر ایک اچھی تربیت لے کر کوئی بھی بچہ دنیا کا کامیاب ترین شخص بن سکتا ہے سیسدان انجینئر کہیں بھی وہ اپنی یعنی کے محنت سے قابل ترین انسان بن سکتا ہے اور آپ کے سامنے تھامس ایڈیسن کی بہت بڑی حقیقت سامنے ہے تھامس ایڈیسن ناظرین کہا کرتا تھا کہ سب سے بڑی کمزوری ہمت ہار دینے میں ہے انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہمت ہار دینے میں ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کامیابی کے نزدیک جا کر ہمت ہار دیتے ہیں یعنی وہ اپنی کوشش کو چھوڑ دیتے ہیں اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تھامس ایڈیسن نے جب بلج بلب ایجاد کیا تھا تو اس نے تقریباً ایک ہزار مرتبہ کوشش کی تھی اور وہ ناکام ہوا تھا اور وہ اپنی ناکامی پر خود کہتا تھا کہ مجھے ایک ہزار راستے معلوم ہو گئے کہ اگر میں ایسے بلب کو ایجاد کروں گا یا بناوں گا تو نہیں بنے گا یعنی ایک ہزار مرتبہ ٹرائی کرنے کے بعد ناکامی کے بعد اسے کامیابی ملی تھی اور اس پر یہ ایک پوری دنیا میں انقلاب تھا پھر اس کے بعد اس نے بیٹری بنائی اس نے یعنی کہ کارون مونو گراف بنایا اس نے مووی کیمرہ بنایا اور یہ ایک دنیا میں انقلاب تھا تو ناظرین والدین کا رول بہت اہم ہے وہ آپ کو بنانے میں آپ کو بگاڑنے میں آپ کی ترقی میں آپ کی تنزلی میں بیسرک آپ کی تربیت میں والدین کا اہم رول ہے اور تھامس ایڈیسن اپنی والدہ کو یاد کرتے تھے یعنی یہ بہت عظیم واقعہ ہے ناظرین میں ہوں اب دروف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ